موسیقی سانہ مچ میں دس کانکنوں کے قتل پر کوئٹا میں دھرنا چوتھے روز میں جاری علی زیدی اور زلفی بخاری بھی شرکہ سے مذاکرات میں ناکام لوہ حکین کا وزیراعظم کی آمد تک مقتولین کی تتقین سے انکار اسلام آماد نے بھی چائنہ چوک پر دھرنا جاری کراچی میں آتھ مقابات پر ایم جبلیو ایم کے دھرنے ابوالحسن اسفحانی روڈ ابباس ٹاؤن ناغن چھورنگی پاور ہاؤس نمائش چھورنگی کامران چھورنگی کالونی گیٹ ملیر پندرہ شاہ فیصل کالونی اور نیپا چھورنگی پر دھنوں سے ٹرافک شدید متاثر عوام پریشان آج بنو میں تاریخی ریلی ہوگی ہم حکمت عملی کی تحت آگے بڑھ رہی ہیں پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں سربراہ پی ڈی ایم بولانا فضل رحمان کی دیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے پاس استیفو اور لانگ مارچ کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے کافی وقت ہے وکلہ کی دائے کے بعد حکمت عملی تبدیل ہوگی دوسرے ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو ایک اننگ اور ایک سو چھتہ رن سے عبرتناک شکر کیویز نے کلین سوپ کر لیا پاکستانی ٹیم ایک سو چھاسی رنز پر نیوزلین ٹیسٹ رنکنگ میں عالمی نمبر ون ٹیم بن گئی کپتان کی حیثیت سے تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں ہم نے تینوں شعبوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کیا یہ سیریز ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا قومی ٹیسٹ کپتان محمد رزوان کا احترام ثابت ہو گیا کپتان تو کرکٹ بھی نہیں چلا سکتا بے چارہ معیشت کیا چلائے گا مسلم اگنون تو کرکٹ بھی بہتر چلا رہی تھی احسن اقبال کا ٹوئی میڈیا سے گفتگو میں کہا نالائک حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہے سابق کرکٹر آقب جعوید کہتے ہیں حالیہ پرفارمنس پر پی سی بی کو مشورہ ہے سرفراز سے معافی مانگے یہ ٹیم تاریخ کی کمزور ترین ٹیم ہے سیشن کوٹ میں شہباز گل کو گھیر کر نون لیگی کارکنان کے نارے آتا چوڑ چینی چوڑ کے جملے کسے گئے شہباز گل کے خلاف میٹرو بس پروجیکٹ سے متعلق نیجی کامپنی کی حد تک عزت کے دعوے پر کاروائی سیشن کوٹ نے شہباز گل کو فرض جنگ کی کاروائی کے لیے سولہ جنوری کو طلب کر لیا شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میٹرو بس پروجیکٹ میں شہباز شریف نے بے انتہا کرپشن کی ہماری حکومت نے میٹرو بس کے ٹینر انتہائی کم قیمت میں دیئے منی لانجرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت لاہور میں پیش شہباز شریف نے بتایا پچھلی حکومت نے سال دو ہزار ساتھ میں چینیوٹ مائنز کا ٹھیکہ جنرل پرویز مشرف ریٹائٹ کے ایک رشتہ دار کو دیا تھا میں نے دو ہزار آٹھ میں کرپشن پر کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا پیسے نیب نے نہیں میں نے بچائے فازل جز نے کہا آپ کی باتیں سن لی ہیں اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا صاف پانی زمری ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی رابیہ اور داماد علی عمران کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری جالی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ نے ڈاکٹر اڈنشا کی زمانت منظور کر لی جسٹس مظاہر علی اکبر نے ریمارکس دیئے کہ ملک کو بچانا ہے یا نہیں نیب ہمیں ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگائے کرتا نیب نہے بھگتی سپریم کورٹ ہے اس سکینڈل کے اصل ملزم پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا جسٹس عمرتہ بن مارکس یہ کہ احتساب بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے ملک میں کورونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید باونموات مزید دو ہزار دو سو اٹھارہ کیسز ڈیپورٹ ایکٹیف کیسز تینتیس ہزار سات سو چالیس ہیں اور وہ کلا سحافیوں اور سیول سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ بائیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور آئے کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چالنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فرقین سے جواب طلب کر رکھا ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں پیمرہ کی اقنامات آزاد صحافت کا گلہ دبانے کی سازش ہے